اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملازمین کو 86000 روپے جرمانہ بھی لگایا ہے اس مقدمی کی چرچہ پورے شہر میں جاری ہے حاصل اطلاع کے مطابق ہے اس قوم کے عالی افسر تکارہ مجھگے پر اسمت ریزی کا فرض مقدمہ انہی کے دفتر کے کچھ ملازمین کی جانب سے دائر کیا گیا تھا یہ واردات 19 نومبر 2014 میں پیش آئی تھی بیوی سندھو اور دگر بارہ ملازمین نے اس ساجش کو انجام دینے کی کوشش کی تھی تکارہ مجھگے پر اسمت ریزی جان سے مارنے کی دھمکی اور خودکشی پر اکسانے کے الزامات لگائے گئے تھے اور مال ماروثی تھانے میں شکایت درج بھی کی گئی تھی حالانکہ مال ماروثی تھانے کے تپتیش میں یہ الزامات جھوٹے ہونے کی بات سامنے آئی تھی جیسا عدالت میں بی ریپورٹ بھی پیش کی گئی تھی یہاں تک خود شکایت کردہ خاتون بیوی سندھو نے کسی کے دباؤں میں آ کر شکایت درج کرنے کی بات کو خود ہی حل اپنامے میں قبول کی تھی ایسا بتایا دوہزہ سترہ میں ہس قوم آپ سر تکارہ مجھگے نے پی وی سندھو کے ساتھ تیرہ افرادوں کے خلاب جھوٹے اسمت ریزی کے الزام کے معاملے کو درج کر آیا تھا پولیس نے اس معاملے میں اکاسی گواہوں کی گواہی جمع کی تھی لمبی سنوائی کے بعد سیشن جج ویجے لکشمی دیوی نے سہم فیصلے کو سنایا خیر خبر کو جتنا مقتصر کر ہم نے آپ کے سامنے پیش گیا ہے اتنا ہے نہیں اس معاملے کی سنوائی کو اور فیصلے کو تمام شہری سنجیدگی سے لے اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ فیصلہ بہت ہی سبق دینے والا ہے جو کہیں پر بھی زور زبردستی سے جھوٹے مقدمے درج کرانے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں امومن دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کے معاملے میں بڑی ہی سعودانی برتنی پڑتی ہے کیونکہ پہلے تو مہلاؤں کا ہی سنا جاتا ہے لیکن اس طرح کی وارداتیں بھی اب بڑتی جاری ہیں جہاں جھوٹے مقدمے درج کرنے کے لیے مہلاؤں کو سامنے کیا جاتا ہے سرکاری دفتروں کے ساتھ اس طرح پرائیویٹ بڑی کمپنیوں میں بھی رشوت خوری کے معاملوں کو انجام دینے کا اس طرح کے معاملے کو دبانے کے لیے جھوٹی کانیاں بنا کر افسران کو یا بے گناہوں کو فسانی کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کی واردات دیکھی بھی جاتی ہے لہٰذا عدالت کے آج کی اس فیصلے نے انفرضی اور رشوت خور افسران کو بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ سچا ہی کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو سامنے آتی ہے کئی معاملوں میں کچھ دولتمند لوگ اپنے جرم کو روپیوں کی گڑی کے نیچے دبانے کی یا انصاف کو خریدنی کی کوشش بھی کرتے ہیں ہالی میں کئی ساری وارداتی پیش آئی فلم اداکار درشن کو بھی اگر بطا اور مثال لیا جائے تو غلط نہ ہوگا روپیہ دے کے سبی کو خریدا جا سکتا ہے جو نیرٹیو سماج میں پچھلے کچھ سالوں میں گھڑا گیا تھا اب وہ اتنا آسان نہیں رہا پہلے اس طرح کے واقعہ آسانی سے دوائی جاتے تھے لیکن اب لوگ بیدار بھی ہو چکے ہیں بھلے آج روپیوں سے کچھ بھی خریدا جا سکتا ایسی ذہنیت عام دیکھی جاتی رہی ہے لیکن اب جرم کا چھپانا آسان نہیں ہے پونے کا پوشکار معاملہ بھی جس میں شراب کے نشے میں دو کی جان لی گئی تھی ایک آمیرزادے نہیں یہاں بھی روپیوں کے دم پر مجرموں کو بچانے کی کوشش گئی یہاں تک بلڈ سیمپلز کو بدلنے کی کوشش کی گئی آخر کار سترہ سال کے کم سین آمیرزادے کے لڑکے کو حراست میں لے ہی لیا گیا اور اس مقدمے میں کئی ساروں کے نام درج بھی کیے گئے جس طرح مجرم کو بچانے کی کوشش کی گئی پولیس بھر بھی سمار کھڑے کیے گئے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی معاملہ چھپایاں نہ جا سکا یہ ہم ہے مطلب جس تیزی سے سوچل میڈیا جرم کو اجاگر کر رہا ہے جرم کو چھپانا اتنا آسان نہیں رہا درشن کنڑ فلم سپرسٹار ہے لیکن جب جرم اس سے بھی ہوتا ہے تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے عام مجرم کی طرح جانا ہی پڑتا ہے مطلب ایک زمانے سے روپیہ یا عورتوں کا استعمال جھوٹ فریب کو سچ کی لباس میں ڈھالنے کی عادت یا یوں کہیے کہ آسانی سے سب کچھ میانیج کیا جا سکتا ہے اب بہت حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے نیچلی عدالت یا پھر نیچلی پولیس تھانوں میں بھی آج بھی رشوت خوری کی فصل دیکھنے کو ملتی ہے یہ الگ معاملہ ہے پر معاملے کو اونچے لیول تک لے جائیں گا اور ساتھ میں میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے اور میڈیا ایمانداری سے اگر کام بھی کرے تو انصاف ضرور مل سکتا ہے ایسے امید اب عوام میں جگ رہی ہے اس قوم دفتر میں تیرہ افرادوں نے مل کر کئی سے عالی افسر کو فسانے کی کوشش کی جس کا پردہ فاش ہوا تو ریاست میں یہ چرچہ کا موضوع رہا اور روپے کے دم پر کچھ بھی کر سکتے ہیں کہنے والوں کے پیروں کے نیچے کی زمین کھ سکتے دیکھا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی سرکاری افسران اور پلیس افسران کو رشت پھوری میں بے نکاب ہوتے دیکھا ہے ان تیرہ کے چہرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی یہاں خاتون جو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام پی بھی سندھو ہے ناتھا جی پاٹیل اجید پجھاری ملسر شاپورکر سباش اللوڑی ایرپا پتار ملکارجور ریڈیا گوڑل کنڈرگی راجیندر حلغلی سوریش کامڑے یریا حرمت ماروٹی پاٹیل اور دراک شائل ایک طویل سنوائی کے بعد جج یل ویجی لکشمی دیوی نے یہ فیصلہ سنایا یقیناً آج کل ہو دالوتو پر بھی انگلیاں اٹھانے والے لوگ موجود ہیں آج کل سیاسی دخل بھی ہر معاملے میں بہت حد تک دیکھی جا رہی پر اتنا ضرور ہے کہ رشت خوری کے الزام میں کچھ دیر ہی کیوں نہ لگ جائے لیکن چہرے بے نکاب ضرور ہوتے ہیں بھلے ہم سب دور فتن کا حصہ ضرور ہے جھوٹ فریب دھوکہ عام ہے ایک چہرے پر کئی چہرے لگا کر لوگ دھوکہ دے بھی رہے ہیں اور دیا بھی جا رہے ہیں اس کے باوجود انصاف زندہ ہے سچ کچھ دیر کے لیے پریشان ضرور ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہے اسے بارہ آکھ آ جاتا ہے اسے ایک بار اور دیکھنے کو ملا اب ہیس قوم کے دفتر میں سوانداد کو انجام دیا گیا ہے آلہ افسران پر جھوٹے الزامات کے ذریعہ فسانے کی کوشش واقعی علم میں فکر ہے اب ہیس قوم ان تیرہ لوگوں پر کیا کارواری کرتی ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آخر ان تیرہ لوگوں کی کونسی بات تکارا مجگے کے پاس تھی یا تکارا مجگے کوکر نشانہ کیوں بنایا جارا تھا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی بھی چرچہ جاری ہے رشوت خوری تکریب ان دفتروں میں داخل ہو چکی ہے اور رشوت ایک طرح الکھیت کانون بن بھی رہا ہے بنتا جا رہا ہے کہیں پر بھی کچھ دے لے کر کام بنتا بھی نہیں ہے خیر بات کرتے ہیں کینٹونمنٹ میں ملازمین بھرتی میں ہوئی رشوت خوری کی دوزار بائیس دوزار تیئس میں کینٹونمنٹ میں انتیس ملازمین کی بھرتی کی گئی اس بھرتی میں رشوت لی گئی ہے اسے الزام وزیر آزم صدرہ ہند اور ڈیفنس محکمہ کے پاس کیا گیا نومبر دوزار تیئس میں سی بی آئی کی جانب سے بیلگام کینٹونمنٹ میں رشوت خوری کی جانچ شروع اور پندرہ دین کے درمیان ہی سی و کے آنن نے خودکشی فرمائی چھ مانے کے بعد سی بھی آپسران نے ملازمین اور آپسران کے گھروں کی جانچ فرمائی لہٰذا 39 لوگوں کی بھرتی میں رشوت خوری ہوئی ہے ثابت ہوا اب چودہ لوگوں پر کاروائی کرتے ہوئے مقدمے دائر کیے گئے لیکن دگر پندرہ اب بھی باقی ہے جو رڑار پر ہے کچھ بڑے افسر بھی جال میں فس سکتے ہیں ایسی چرچہ جاری آخر بڑے افسران کاؤن ہیں اے تو سی بی آئی تپتیش کے بعد ہی نام بے نکاب ہوں گے اے سب تھا جان بیلگام شہر میں گنڈا گردی کی بڑتی واردات دیکھنے کو مل رہے گروہ بنا کر ہتھیار لہرانے کے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں کچھ شہر سے باہر کے لوگ سیاسی لیڈروں کی پشت پنائی پر اس طرح اپنا روب جمانی کی کوشش کر رہے ہیں ایسی بھی چرچہ کی جاری ہے حال ہی میں نیو آندی نگر میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور صرف بریانی وقت پر نہیں ملی کہتے ہوئے ہتھیاروں کو لہراتے ہوئے دیکھشت قائم کرنے کی کوشش کے ایسا کہا گیا اسی طرح کی واردات کچھ مہنے پہلے آزم نگر بھی دیکھنے کو ملی بھی لیا گیا ہے شرون شیروے کر اموگ اور بٹوک اور شام کے ساتھ دگر تین افرادوں کو بھی پولیس کشنری میں لیا گیا ہے اسی اطلاع حاصل ہوئی ٹرافک پولیس کی جانب سے ہیلمٹ لائسنس نمبر پلیٹ کے ساتھ رانگ سائیڈ پارکنگ پر بھی جرمان نہ لگایا جا رہا ہے کھڑے بزار کالیج روڈ پر ٹرافک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کو لک کیا گیا ہے بڑتے ٹرافک کو ترتیب دینے کے لئے اور ٹرافک جانب سے بچنے کے لئے کاروائی کی جا رہی ہے اسا بتایا گا رانگ سائیڈ میں پارک کیا جائے تو اس کو لک بھی کیا جائے گا جرمانہ بھی لگا جائے گا اسا ٹرافک پولیس محکمہ کی جانب سے بتایا گا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوش شکریہ اللہ حافظ